آج شرف کوچنگ کلاسز کے اس یوٹو پلیٹ فرنگ پراب کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج میں پھر سے آپ کے لئے لے گیا ہوں پلچن اتیاز کی کلاس جو کی ہم ایم سی کیو کوشن کے مادم سے پڑھنے والے ہیں دوستو تو آپ کے لئے یہ بھی کلاس ویری امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اس کلاس کو دیکھنا نہ ہو لے کیونکہ انتر جو دیکھیں دوستو کیونکہ آپ کی برتی پرکشا کے لئے کیا دوستو ویری امپورٹنٹ کلاس ہے تو اس کلاس کو انت تک جرور دیکھیں کسی بھائی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل سے زیادہ زیادہ سیر سبسکرائب اور لائک کرنے کا بیتن جرور کرے دوستو تو ہم سب سے پہلے اس کوشن پر آتے ہیں کی راسترکوٹ ونس کا شاہی پرتی کیا تھا دوستو باغ ہاتھی شیر یا گولڈن ایگل تھا تو اس کا سیئنسر کونس ہے دوستو گولڈن ایگل ہے کونس ہے گولڈن ایگل اگر بات کریں گولڈن ایگل کی راسترکوٹ ونس کی دوستو تو راسترکوٹ ونس کی اگر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ راسترکوٹ جو ونس تھا دوستو کیا تھا ونس تھا راسترکوٹ جو ونس تھا دوستو اس کی بات کریں تو راسترکوٹ ونس سائی پرتیق تھا گولڈن ایگل تھا راسترکوٹ ونس کی سنستہ پر کون تھے دوستو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے دنتی درگ تھا کون تھا دنتی درگ فشٹ تھا اگر آپ سے پوچھے راز دھنی کسے بنایا گیا تو من یہ کھیت کو بنایا گیا کسے بنایا گیا دوستوں من یہ کھیت کو بنایا گیا اور ایلورہ کی گفاؤں مندروں کا نیمار راز ڈرکوڈ منس کے ساتھ سنکال میں ہوا ہے دوستوں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے ایلورا کی گفاؤں مندروں کا نرمان کس کے ساسنکال میں ہوا ہے کس ونس کے پراشتر کوٹ ونس کے ساسنکال میں ہوا ہے دوستو سمجھ میں آرہی ہے آپ کو تو نیکسٹ کوئشن کی اگر بات کریں دوستو نیکسٹ کوئشن ہے سیلا لیکوں کے ادھین کو کہا جاتا ہے دوستو کیا کہا جاتا ہے دوستو پاریستیتیگی یا ایکوالوگی یا سمات سستر یا اپک گرافی تو اس کا سینسر ہے دوستو اپک گرافی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اپک گرافی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں اگر چرچہ کریں دوستو تو یہ ہے کہ سیلا لیکوں کے اجن کو اپک گرافی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے دوستو اپک گرافی کہا جاتا ہے سیلا لیکوں کو کیا کہا جاتا ہے تو پورا لیک بھی کہا جاتا ہے سیلا لیک کو کیا کہا جاتا ہے پورا لیک کہا جاتا ہے سیلا لیک پراشن سمیہ میں گھٹیت گھٹنا ہوتا تھا سمجھ طویقتیوں کے بارے میں ہے دوستو جان کر یہ حاصل کرنے کا پرمک سطروت ہے کون سا ہے دوستو تو سیلا لیک کون سا ہے سیلا لیک نیکسٹ کوشن کی اگر بات کریں دوستو تو نیکسٹ کوشن ہے کہ نیون لکھیت میں سے کون سا مانو گتی ویڈیو اے ہوں سب بیت ہے کہ پراغ ایتیہ سک کال کا سہی کال کرم کون سا ہے دوستو تو یہ یاد رکھنا آپ کو سب سے پہلے جو کال آیا تھا وہ کون سا ہے دوستو پورا پاشان آیا تھا بعد میں مدی پاشان آیا تھا بعد میں نو پاشان آیا تھا تو اس کا سی انسر کون سا ہے دوستو اے نمبر ہے کون سا ہے اے نمبر نیکسٹ کوشن کی اگر بات کریں دوستو تو نیکسٹ کوشن ہے کہ ہڑپا سب بیتاکی مہروں سوری یہاں پر مہر ہیں مہروں نہیں ہیں مہروں مہروں ہڑپا سب بیتاکی مہروں ہیں نمبر لکھت میں سے کون سا پہشو اکثر دیکھا جاتا ہے تو یہ جو ہڑپا سب بیتاکی جو کیا ہے دوستو مہریں تھیں سکھے تھے ان پر سب سے زیادہ ماترہ میں دیکھا جاتا تھا چتر وہ کس کا بیل سہر لومڑی یا ہیرن کا تو وہ دیکھا جاتا ہے دوستو بیل کا کس کا دیکھا جاتا ہے بیل کا ان سبی کا دیکھا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ کس کا دیکھا جاتا ہے بیل کا دیکھا جاتا ہے چترن نیکسٹ اسی کی بات کر لیتے ہیں دوستوں کہ اڑپا سبیتا کی مہروں پر بیل کیا کیا ملتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے جبکہ اڑپا سبیتا کی مہروں پر بیل کے اترکت یعنی ان کے علاوہ باگ بھی دیکھا جاتا ہے گینڈا بھی دیکھا جاتا ہے بھاتھی بکری اور ہیرن بیڑ آدھی بسوں کی کیا ہوئے ہیں دوستو چترن دیکھے جاتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور ہڑپس بیتا کی موروں کی بات کریں دوستو تو ان کا آکار کیسا تھا تو ان کا آکار تھا آیتا گھار تھا ورگا گھار تھا اور ورتا گھار تھا دوستو کیسا تھا ورتا گھار تھا اگر نیکسٹ کوئشن کی بات کریں تو بارتیہ نیپولین نیمل لکھت میں سے کس کو کہا جاتا ہے بارتیہ نیپولین نیمل لکھت میں سے کسے کہا جاتا ہے سکند گفت کو یا چندر گفت دویتیا کو سمدر گفت کو یا پولیکیشن دویتیا کو سہیس کانس دوستو سمدر گفت کو کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے سمدر گفت کو کہا جاتا ہے سمدر گفت کی اگر بات کریں دوستو سمدر گفت کو بھارت کا نیپولین کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سمدر گفت بھارت کا اسم سے مان ساس کو میں سے کہا ہے دوستو ایک ہے سمدر گفت کا جو اترا ادھکاری تھا وہ تھا چندر گفت پرتم شریف سمدر گفت کی اس کے اترا ادھکاری تھے تو چندر گفت پرتم کی کیا تھے دوستو اترا ادھکاری تھے ٹھیک ہے سمدر گفت کی بات کریں تو ساسن کال کو شنسکرتک اور رازنیتک درستی سے اس گفت کال کا کونسا کال کا جاتا ہے دوستو تو اتکرشٹ کال کا جاتا ہے کونسا کال کا جاتا ہے اتکرشٹ کال مانا جاتا ہے سمدر گفت کے سمراج کی راز دانی تھی دوستو جس کا نام تھا پاٹلی پتر تھا کیا نام تھا پاٹلی پتر یاد رکھنا ہے آپ کو پاٹلی پتر کس کی سمراجی کی رازدانی تو سمدر گپت ہے سمدر گپت سمراجی کی رازدانی پاٹلی پتر تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی وہ تو کہ سمدر گپت اپنے سمراجی وستار کے لیے کون سی نتی اپنائی گئی تھی سمدر گپت کے دورا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوری نتی اپنائے گئی تھی دوستو کون سی نتی اپنائے گئی تھی دوری نتی اپنائے گئی تھی سمدر گفت کو بھارت کے نیپولین کے سنگے کس کے دورہ دی گئی تھی ایک دیازکار تھے جن کا نام تھا کیا تھا دوستو ویسینٹ آرثر سمیت ویسینٹ آرثر سمیت تو اگر آپ سے پوچھ لے جائے سمدر گفت کو بھارت کا نیپولین کے سنگے کس کے دوارہ دی گئی ہے تو اسینٹ اور تھر سمیت کے دوارہ کسے بارت کا نیپولین کہا گیا ہے تو سمدر گفت کو کہا گیا ہے دوستو کسے کہا گیا ہے سمدر گفت کو کہا گیا ہے نیکسٹ کوشن ہے کہ پلو راجوس کا سنستا پر کون تھا سیہیں وشنو کرشنا یا نندی وردن یا مہندر وردن تھا تو اس کا جو سیہیں سرابہ دوستو آپ کو بتانا ہے کون تھا تو سیہیں وشنو تھا دوستو کون تھا سیہیں وشنو تھا سیہ ویشنو کی اگر بات کریں دوستو تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پلو کا سنستا پک سیہ ویشنو تھا کون تھا دوستو پلو راجمس کا جو سنستا پک تھا وہ سیہ ویشنو تھا اور پلو راجمس دکشن بارد کا ایک پرشید راجمس تھا اور پلو راجمس کی راز دانی تھی دوستو یہ یاد رکھنا آپ کو کانچی پورم تھی کونچی تھی کانچی پورم اور اس کے جو پرمک سنستا سکتے ایک تو نندی وردن تھا اور ایک مہدر وردن پلو راجمس کے کیا تھے دوستو پرمک سا سکتے ویشنو سیہ کو اونی سیہ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ یاد رکھنا آپ کو کس سا سکتے کو اونی سیہ کی نام سے جانا جاتا ہے تو سیہ ویشنو کو کسی دوستا سیہ ویشنو کو نیکسٹ کوشن ہے نیمن لکھت میں سے دھرم نیمن لکھت دھرم میں سے کس دھرم سے دلوارا مندر سمن دیتا ہے دوستو تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جین دھرم سے ہے کس دھرم سے ہے جین ہے دھرم سے اگر اس کی بات کریں دوستو جلوارا یہ جو ہے یہ جین دھرم سے سمن دیتا ہے اور یہ راجستان راجیہ کے سیہوی جنپد کی ماؤنٹ آبوم پرستیتا ہے دوستو جلوارا مندر دلوارا مندر کہا پر ہے ماؤنٹ آبوم پرستیتا ہے دلوارا مندر پانچ مندروں کا کیا ہے دوستو ایک سمو ہے پانچ مندروں کو کیا ہے ایک سموہ ہے اور دلوارہ مندر کا نریمان گیاری وی تیری استابدی کے مندขے میں ہوا تھا دوستو کب ہوا تھا گیاری وی تیری استابدی میں ہوا تھا دلوارہ مندر کا نریمان چالک کے راجمس کے سحصن کال میں ہوا تمہیں چالک کے جسہ سحصن یا عاجمس کے کال میں ہوا تھا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر یہ کلاس آپ کو اچھے لگئے تو جدہ سے جدہ لائک ضرور کر دینا دوستو اور لائک کے ساتھ ساتھ شیئر سبسکرائب ضرور کرنا دوستو اور اس کلاس کو انڈ تک ضرور دیکھنا نہ بولے کیونکہ یہ جو کلاس ہے وہ آپ کے لئے بیری امپورٹنٹ کلاس رہنے والی ہے اس کلاس کو انڈ تک ضرور دیکھیں دوستو اور اس کلاس کو شیئر ضرور کریں دھنے والا